بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس امید کرتا ہوں آپ سب حیر حیرت سے ہوں گے تو فرنڈ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ہی نئی ویڈیو میں تو فرنڈز وابٹا میں انٹرنشپ پروگرام کی انونس میٹ کی گئی ہے تو فرنڈز آپ فریش گریجویٹ ہیں اور آپ نے ابھی ابھی گریجویشن اپنی کمپلیٹ کیا اور آپ جوب کی تلاش میں آئے تو آپ کے پاس بہت ہی بہت ہی بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اچھا ایکسپیریس بھی آپ کا گین ہو گئے یہاں سے اور آپ کو کچھ نہ کچھ بینفیٹ بھی ملتا رہے گا تو فرنڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کس کس پوست کی ریکوائیمنٹ آئی ہے اور آپ کی کوالیفکیشن کس کس فیلڈ میں ہونی چاہیے یہ دمام تلٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو فرنڈز چلتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ پر تو فرنڈز ایڈویٹائزمنٹ پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپٹا انٹرنشپ پروگرام اس میں جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پر جو پوسٹ آتی ہے واپٹا انٹرنشپ پروگرام جو ہے الیکٹریکل، الیکٹرونکس اور میکینیکل انجینرنگ کی سیٹس ریکوائیڈ ہیں جو کہ سکسٹین ہیں اور اس کے علاوہ سیول انجینرنگ کی جو سیٹ ہے وہ دس ریکوائیڈ ہیں جیوراجیکل انجینرنگ کی سیٹ 5 ریکوائیڈ ہے کمپیوٹر سائنس کی 3 ریکوائیڈ ہے فائننس ان اکاؤنٹنس کی 6 ریکوائیڈ ہے یومین ریسورس منیجمنٹ کی 6 ریکوائیڈ ہے اور میس کمیونکیشن کی 4 ریکوائیڈ ہے تو فرنڈز یہاں پر نمبر آف انٹرنس جو ٹوٹل ہے 50 بنتی ہے اور دوریشنس کا جو ہے نا 8 ویس یعنی کے دو مانت کا ہے فرنڈز نیچے اس کی سیلری پیکج دیکھ لے رہے ہیں تو آپ کو پر منت 20.000 سیلری بھی ملے گی فرنڈز یہاں پر بیچ نمبر 4 ہے اور فرنڈز الیجیبیلٹی کرائیڈیا دیکھ لے دیں تو فرنڈز ریسنٹ گریجوائیڈ میکسیمم 3 یئرز میکسیمم ایلیمٹ جو ہے 26 یا رکھی گئی اور مینیمم آپ کا جو سی جی پی آئی ہے وہ 2.8 پرسنٹ ہونا چاہیے تو فرنڈز یہاں پر صرف گریجوائیڈ سٹوئنٹسی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا کوٹہ دیکھ لیں تے جو اوپن میرٹ میں 15 سیٹ ہیں اور یہاں پر پنجاب کے لیے 5 سیٹ ہے عبر مختونوال کے لیے 5 سیٹ ہے سندھ کے لیے 5 سیٹ ہے ملوجستان گلگت آزاد کشمیل کے لیے 5 سیٹ ہیں 5 ڈسٹرکس آف کے پی کے لیے 5 سیٹ ریکوائیڈ ہیں تو یہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹس کی وہ یہاں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو آل اکیڈمک اینڈ ایڈوکیشن ڈاکومنٹس کرنٹ ٹرانسکریپ ڈومیسل کوپیز ٹو ریسٹ پاسپورٹ سائٹ فوٹو ریکوائیڈ ہے پولیس ویریفکیشن فارم ریکوائیڈ ہے اور آپ کی اپڈیٹس سی بھی ریکوائیڈ ہے تو فرنڈز پر آئی آن لین اپلائی کریں گا اور اس کی جو لاسٹ جیٹ ہے فرنڈ وہ ہے ہاں ٹو١ اپریل سامنے آجدئے گئے آپ جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ جیسی کلک کریں گے اس کے بعد نیچے آپ نے کلک کریں گے تو یہاں پر وابڈا پر 4 پی آر ڈی یہاں پر نمبر 292 آ گیا ہے تو فرینس آپ نیچے اپلائی کرنے کے اپلی اپلیکیشن فارم فور انٹرنشپ پر کلک کریں گے آپ جیسے اس پیلک کریں گے آپ کے باس یہاں پر جو ہیں نا ایک فارم اپن ہو جائے گا تو فرینس انٹرنشپ فارم آپ کے باس اپن ہو جائے گا آپ نے سیمبلی یہاں پر اپنی ایمیل ٹائپ کرنی ہے یہاں پر آپ جیسی ایمیل ٹائپ ہے آپ نے اپنے ڈیسٹک کا ڈومی سے یہاں پر سیلیکٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے سیٹی آف ریزیڈنٹ سیلیکٹ کرنی ہے موبائل نمبر سیلیکٹ کرنا ہے فل نیم آف لاسٹ کمپلیٹی ڈگری آپ نے یہاں پر لکھتے ہیں آس پیشلیزیشن میجر یعنی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کیابیلٹی ہے یا سپیشلیزیشن ہے تو وہ آپ نے یہاں پر ضرور آپ نے اس کا انصر دے دینا اور اس سے نیچے آ جائے تو فرن نیم آف یونیورسٹی یعنی جہاں سے آپ نے گریجیشن کی ہے اس کا نام آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے فرنس یہاں پر اپنے ایڈیشنل جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے تمام طرح ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کی جو ڈومی سیل ہے اور آپ کسی نیسی اور دو باسپورٹ سائز پکچر آپ نے ساتھ ہی پولیس فریفکیشن فارم بھی یہاں پر ایڈ فائل پر کلک کر کے اپلوڈ کر دینا ہے فرنس اس کے بعد آپ نیچے چلیں تو یہاں پر آپ نے which disciplines are you applying for یہاں پر آپ اپنی category select کر سکتے ہیں کہ آپ کس category میں apply کرنا چاہتے ہیں electrical mechanical civil accounting جا جس بھی فیلمیں آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے category select کریں اس کے بعد آپ نیچے اپنا cgpa یہاں پر select کر دیں گے جتنی person بھی آپ کا اس کے بعد update of the completion of degree کہ آپ نے last degree complete کی اس کی date آپ نے یہاں پر mention کرنی اور اس کے بعد آپ نے submit پر click کر دینا ہے فرنس آپ جیسے submit پر click کریں گے آپ کی application is post کے انگر submit ہو جائے گی تو فرنس امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند ہے ہوگی مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے مارے جانال زرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیال ایک کی گا اللہ حافظ